وزیر ریلوے جو ریلوے میں کچھ نہ کر پانے کا غم بھولانے کے لیے برطانیہ کے دورے پہ تھے اچھی بھلی شاپنگ فرما رہے تھے اپنے کچھ دوستوں کے بل پر لیکن پتہ نہیں دشمنوں کو کیا سوجی کہ ان پر انڈوں کی برسات کر دی گئی حالانکہ کم از کم پوچھ لینا چاہیے تھا کہ سر انڈے آپ کس چیز کے ساتھ لیں گے بوائل آملیٹ یا کسی اور فارم میں لیکن بتہذی بھی تو خیر کسی بھی خطہ زمین پر ہو سکتی ہے اب اس کا کیا کہیں لیکن اس واردات سے شاپنگ کا کمبخت سارا مزا جو ہے وہ کرکرہ ہو کے رہ گیا جو آپ نے کہا کہ لنڈن میں ہوا دیکھیں جس نے بھی یہ کیا کسی بھی قیادت کے ساتھ ہو میرے خیال میں یہ غلط بات ہے اور یہ جو بھی کرتا ہے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کرتا ہے نورل عارفین آپ شرارتوں سے باز نہیں آتے آپ باز آجاؤ آپ یہ جو نا ہر پروگرام میں جو کہا اجنڈا لے کے بیٹھتے ہو نا باز آجائے اس بات سے اچھا میں گزارے یہ کر رہا تھا کہ وہاں پر میں سمجھتا ہوں فرض کریں نورل عارفین آپ کسی جگہ پہ جائیں اور وہاں پر اگر ایسا کوئی حرکت ہو جائے تو میرے خیال میں وہ کوئی بھی کرے کسی کے ساتھ بھی کرے تو اس کی مضمت ہونی چاہیے اس کی حوصلہ لیکن سر پتہ ہی کیا یہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو مستعقین ہوتے ہیں اس لیے ان کی مرمت ہوتی ہے تو نوبت مضمت تک نہیں پوچھ پاتی نورل عارفین مجھے بتائیے کہ جس دن میہ نواز شریف مولانا مفتی نائمی صاحب کے مدرسے میں گئے وہاں پر جیوتہ مار دیا گیا اچھا بہت ساری جگہوں پر بہت سارے سین ہو چکے ہیں اس سے ہوگا کیا اس سے آپ حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اس کلچر کی ان ان چیزوں کی جس سے عدم برداشت پیدا ہوگا ایک دوسرے کے لیڈران ہو ایک دوسرے کے اور بھی میں کہتا ہوں آپ کے ڈپارٹمنٹ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں فرشتے کہیں بھی نہیں ہیں ہر جگہ پہ بہتری کی گجائش موجود ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ مجھے گالی دی جائے مجھے جوتے مارے جائیں تو یہ یہ کہیں بھی ان ایکسٹیپٹیبل نہیں ہے جنہوں نے بھی کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ نے بعد میں سن لیا کہ جی انہوں کی بقاعدہ ویڈیوز آ چکی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے پلاننگ کے ساتھ کیا تھا ہم نے منصوبہ بندی کی تھی تو میرے خیال میں اس کو اس کی بلکہ آپ کو تو اس کو اس طرح سوال کو کرنا چاہیے تھا آپ تو بڑے مزے مزے لے کر کر رہے ہیں اور مزے مزے انجوائے کروا رہے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی انجوائے کروا رہے ہیں آپ جیسے انکر کو جو بڑا دردمند دل رکھنے والا بندہ ہے اس کو تو یہ نکتہ اٹھانا چاہیے تھا نورال عارفین کہ ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے رکھے نا بات یہ ہے کہ دنیا کہاں نکل گئی ہم آج بھی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اگر گالیوں کو سہارا لیں جوتوں کو سہارا لیں سر لیکن پتہ کیا یہ جو بات آپ نے کی تھی نا آپ یقین جانئے میں بڑا سیریس تھا میں آپ کی بات سے بلکل سہمت تھا متفق تھا لیکن جیسے ہی آپ نے یہ کہا نا کہ ہمیں اس کی مضمت کرنی چاہیے گالیاں بکنا و فلان میری حسی نکل گئی خدای قسم یعنی پاکستان تحریک انصاف کو گولڈ میڈل دیا جائے اگر تو بھی کم ہے پاکستان کی ستر سالہ سیاسی تاریخ میں یہ تحریک انصاف ہی تو تھی جس نے یہ کلچر مطارف کرایا یہ تحریک انصاف کی قیادت ہی تو تھی جس نے لوگوں کی ایسی تیسی سریعام کی یہ تحریک نہیں رک کیوں جائیں ابھی ہمیں نہیں رکیں ابھی ہمیں اور سوال کر رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں جواب دیتا ہوں سوال ختم کر دوں کرلے 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 سلیں اب آپ نے ٹیمپو توڑ دیا شروع ہو جائے آپ نے ایلیگیشن آپ نے ایلیگیشن چونکہ ہماری قیادت پہ لگایا ہے ہماری جہاں مات پہ لگایا ہے میں اس کا جواب دے لوں دیکھیں گزاری یہ ہے کہ پرائیم نسٹر عمران خان کی جہاں تک آپ چونکہ انورٹیڈ کوماز میں بات کر رہے ہیں بھئی چور کو چور نہ کہا جائے تو مجھے چور صاحب کہا جائے ڈاکو کو ڈاکو نہ کہا جائے تو ڈاکو صاحب کہا جائے یہی مسئلہ ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ جو جتنا بڑا چور تھا اور اگر وہ وزیراعظم بن گیا وہ صدر بن گیا وہ اتنا بڑا طاقتور بن گیا اس سے لوگ ڈرنے لگ گئے اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا اس کے لیے کوئی ادارے نہیں تھے اس کے لیے یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ بھائی یہ پرائیم نسٹر ہے سر پتہ کیا یہ بہت بڑا اینکر ہے نہیں میں پتہ ہے آپ سے نام پوچھ رہا ہوں آپ مجھے شناختی کارڈ نمبر میں ہو جا رہے ہیں خیر صحیح مطلب پی ٹی آئی سمجھ میں آ رہیے میں آچھا تھوڑا سا توقف فرمائی گا آپ کی مسکرات نے صحیح authenticate کر دیا میرے بات کو کھیل داس صاحب حضور موبائل سے فاری ہو جا تو مجھے یہ جواب دیا باز آجا نورال عربین میں پھر کہہ رہا ہوں آپ شرارتوں سے باز آجا نورال عربین کھیل داس صاحب حضور یہ دیکھئے یہ بہیمانی کا تانہ لگ گیا اس لئے آپ کو بھی تھوڑا سا ٹیف ٹائم دے ہی دوں میں فہواد گریٹ چودری کی ایک اور دیاری لگ گئی وہ جو اپنی بدزبانی بدکلامی اور کیش پرپنگے لینے کی وجہ سے ایک مرتبہ وزارت احتلال سے محروم کر دیئے گئے تھے ایک مرتبہ پھر قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی اب ان کے بابا زیادہ تگڑے یا معاملات کچھ ہیں ان کے ساتھ کہ ایک مرتبہ پھر نامہ اعمال ان کا جو ہے وہ زبردست قسم سے سامنے آگیا ہے اور اس میں ایک مرتبہ پھر ان کو ایک انتہائی اہم ذمہ داری تفیز کر دی گئی اور وہ ذمہ داری ہے وزیر اعظم صاحب کے ترجمان کی اب وزارت احتلال کا عدد زیادہ بڑا تھا یا یہ وزارت مرخیل ہے وزیر اعظم کے ترجمان کا عدد یہ تھوڑا سا میں گڑڑا رہا ہوں کیونکہ جب وہاں پہ نہیں چل پائے تھے یہاں کیسے چل پائیں گے اور آیا عمران خان صاحب کو انہوں نے کچھ جس کو کہتے ہیں گیدر سنگی دے کر کہ یہ حاصل کیا ہے یا واقعی یہ اتنے ہی ٹیلنٹڈ اتنے ہی کامپیٹنٹ ہیں کہ جو ہر بار انہی کے نام کا قرآن جو ہے وہ کہیں کہیں نکل آتا ہے ساتھ ہی ساتھ ذکر چلا ہے تو نون لیگ کا کیسے نہ ہوگا نون لیگ نے ایک پرتبہ پھر لطیفہ سنایا ہے کہتے ہیں جی حکومت مخالف تحریک چلائیں گے میرا بس چلتا تمہیں اس کے آگے لکھ دیتا اوہی اللہ شہباز شریف صاحب کی کمریاں ہی صحیح نہیں ہو رہی اتنا پھون پھاں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات اینڈ ٹائم پہ کمر پکڑ کے لیٹ گئے اب نون لیگ والے یا نون لیگ کے ووٹر سپورٹر یہ بات مانے تو ظاہر ہے کہ ان کا تو حق بنتا ہے کہ اینڈ وہ اس کانفرنس سے جو ایک انتہائی اہم کانفرنس حکومت کے خلاف تیپا چکی تھی اس میں ان کا نہ جانا مطلب میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ رہوں گے میں کیا نہیں کہنا چاہ رہا بلاول بٹو صاحب ان کو بھی اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ ملک ایک حصے کے لوگ یاد آگئے عوام سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے کہا بھاڑ میں گئی گورنمنٹ میں تو چلا ہیلیکوپٹر پکڑا اور شاڈ ہو گئے بلاول صاحب نے اپنے طور پر ایک اور تیر چلایا ہے عمران خان صاحب کو انہوں نے معاشی رہزن قرار دیا ہے فرمایا کہ معاشی ناکامی کے ذمہ دار بھی عمران خان صاحب ہیں پوچھنا یہ تا کہ آپ کے دور میں پاکستان نے ورلڈ بینک کو جتنا قرضہ دیا تھا امریکہ کو جتنا ایڈ آپ نے دی تھی اگر اس کی تفصیلات جاری فرما دیتے تو مجھ غریب پر احسان ہو جاتا والد معظم بھی بعض نہ آئے انہوں نے اپنے طور پر ایک مرتبہ پھر بھاری ہونے کی کوشش فرمائیے شیخ رشید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھوشوانی کیے انہوں نے کہا کہ دوہزار بیس میں عمران خان وزیر آزم نہیں رہیں گے پوچھنا یہ تا حضور دوہزار بیس میں آپ کہاں ہوں گے کچھ بتائیں گے میں کس جیل نہیں کہہ رہا میں کس جیل نہیں کہہ رہا آپ کہاں ہوں گے حضور والا وہ چند بھینسیں بیچ کر کے اور وہ ردی ٹکڑے بیچ کر کے جتنا آپ نے پاکستان کو نحال کر دیا تھا خزانے بھر دیئے تھے وہ کیا کم تھا یہ اہوانِ صدر میں چھتیس لاکھ روپے کا مشاعرہ آریف علوی صاحب کے ذمہ ہے بیس لاکھ روپے کا انیس لاکھ روپے کا یہ پنجروں کا ٹینڈر یہ لیک ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے صدر لوگوں کو ہی اگر آپ کنونس کر لیں کہ جی پہلے ہم بچت کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اگر وہاں سے رائے مل جائے اس کے بعد پھر یہ پھل جڑیاں چھوڑتے رہیں تاکہ جگہ سائی بھی نہ ہو اور عوام جو ہیں وہ ان کو کچھ کہنے کا موقع بھی نہ ملے جی حضور پیارے بھائی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بھی بہت اہم سوال ہے لیکن چونکہ کشمیر بہت سنسر سر بہت اہم سوال ہے اور وقت بہت کم ہے اگر آپ کشمیر پہ چلے گئے تو مجھے پتا ہے میں نہیں آسکتا ایک فکرہ صرف ایک فکرہ صرف میں کھیل داست صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سچر کھر انسان ہے چلیں شکر ہے یہ تو مانتے نہیں نے مان لیا کہ ہم مودی کے یار بھی ہیں اور غدار بھی ہیں اور ظاہر ہے جب مودی کو آپ اپنی شادیوں میں بلائیں گے جہاں پر ہمارے کشمیر کے اندر ماری ماں اور بہنوں کی حسمتیں لٹ رہی تھی جہاں پر نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا تھا وہاں یہ شادیانیں بجا رہے تھے بغیر ویزوں کے سجن جندال آ رہا تھا تو آپ کو پتا نہیں کھیل داز بھائی کھیل داز بھائی میں نہیں بولا کھیل داز بھائی صبر کر لینا آپ نے بات کی بھی انٹرپٹ نہیں کیا ستر سال اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو آج کشمیر ازاد ہوتا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے پلواما میں آپ نے دیکھا ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا اور ان کے تیارے گرائے پائلٹ پکڑے اور اس کے بعد مخصر بات کر کے آگے چلتا ہوں آج یہ مودی اگر ہٹلر ثابت کرنے میں کامیاب ہوا ہے اس کو فاشسٹ ریشسٹ نازیزم تو کون کر رہے ہیں کیا کہا جا رہے ہیں ہماری افواج پاکستان اور ہماری حکومت کی درمیہ کیا آواز آ رہی ہے کہ آخری حد تک جائیں گے آخری فوجی اور آخری بولٹ ایک لڑیں گے سر میرے اندر فوجی بیدار نہ ہو جائے جلی سے جواب پہ آجائے گی کھیلدہ صاحب سن لیجئے پاکستان انشاءاللہ کشمیر آزاد ہونے جا رہا ہے تو کھیلدہ صاحب نے کو اندر کشمیر میں پاہ رکھا ہے سر ہم ذرا ڈریک ہوئے ہیں کھیلدہ صاحب سر بہت ہو گیا کشمیر کے اوپر آپ کی میں نے جذبات بھی سن لی ہے اب آتا ہوں اب آتا ہوں نورل عارفین نورل عارفین گزارش یہ ہے کہ آپ کا سوال اپنی جگہ لیکن مجھے ایک بات بتائیے پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو ہمارا چھتیس لاکھ کا مشاعرہ نظر آ گیا اگر نہ کرواتے تو بہت اچھا ہوتا اچھا اب چونکہ یہ چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں پہلے تو میرے بھائی تیس ہزار ارب ہڑپ کر گئے کوئی پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا اب پتہ چلا سر کے پورے کا پورا سر 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 یہ جو سٹار پلس والی رکوم آپ مجھے بتا رہے ہیں تیس ہزار ارب وہ پاروٹی آ کر کے بتاتی تھی پانچ ہزار کروڑ یہ ٹائم پاس نہ کریں اٹھنی ثابت کا ہی نہیں ہوئی ابھی تک ایک منٹ رکھ جائیے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اگر اتنے ہی شور سر پہلے میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیجے اگر اتنے ہی شور شورٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب کا مو کالا کرنے کا ایک نیا طریقہ سنیے اور سر دنیے پریس کانفرنز زریج کیجئے جتنے یہ فیرون صفت آئنکر ہیں ان کو بلائیے ایک شامیانہ سجوائیے آصف علی زرداری اور نواز شریف شہباز شریف آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو سب کو ایک سامنے گھڑا کیجئے ایک دوکیومنٹ کے اوپر ان سے سائن کروائیے کہ جتنی رکوم آپ بتا رہے ہیں پارواتی ٹائپ کی یہ انہوں نے ہڑپی اور یہ اس کا اتنے 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 پرسنٹ واپس کر رہے ہیں بیلیو یومین کی سیاست نہیں یہ ختم ہو جائیں گے ان کی کر رو فر ختم ہو جائے گی یہ ٹائم پاس کر کے اتنی بڑی بڑی رکوم بتا کر کے جن کا دس فیصد نکالنے میں انسان کی زندگی نکل جاتی ہے کیا بات کرتے ہیں سر آپ سوال کچھ جواب کچھ